بسنگ بازوں کے لیے بڑی خبرہ گئی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بسند کے تہوار کی بحالی میں دلچسپی قضا ہے بسند کی بحالی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی کا انکر دی کمیٹی وزیر کارون راجہ بشارت کی سروراہی میں سفارشات مراتب کرے گی سبائی وزیر اطلاعات فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں بروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے پنجاب حکومت کا بسند منانے کا اعلان ماضی میں بسند نہ منانے کی وجہہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تھی حکومت بھی بسند سے جڑے نقصانات سے آگاہ کیا کیمیکل اور دھاتی ڈور کا استعمال روپنے کے لیے حکومت کے پاس وسائل ہیں کیا عام ڈور موٹر سائیکل سوار کے لیے نقصان دے نہیں سوالات اپنی جگہ برقرار شہر اور گردو نوا میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدت چار اشاریہ ایک اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز پینتالیس کلومیٹر نورت ایس لاہور کی جانب تھا شہری کلمے کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے اضافتیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیراعلا سیکیٹیریٹ نے رپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابند دی آئے پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا تجابزاد کا معاملہ شالم مارکیٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلین کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دی جائیں گی وال سٹی آتھارٹی نے منظور شدہ پلین کے نشاندہی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی طلب الڈی اے کے شوبہ سٹیٹ منیجمنٹ اور ٹاؤن پلیننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا وزیراعظم کے حکم پر سرکاری محکموں میں کرفچن کا خاتمہ کریں گے تھرڈ پارٹی سے مانیٹرنگ کے ذریعے شفاق عمل یقینی بنایا جا سکتا ہے سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان نیشن بیلڈنگ محکموں کا اہم اجلاس سرکاری محکموں میں صلاحات کے لیے حتمی اجلاس نو جنوری کو طلب پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اخار پچھار چیپ جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بیالیس جج ساہبان کے توادلوں کا نوٹفیکیشن جاری تبدیل ہونے والو میں نو اڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز تینتیس سیول ججز سامل لاہور کے اٹھانہ سیول ججز کا دوسرے اجلا میں توادلہ کیا گیا چیپ جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کی بغیر پروٹوکول سی ٹیو آفیس آمد چیپ جسٹس ہائی کورٹ نے عام شہریوں کی طرح ڈرائیونگ لائسنس بنوایا سی ٹیو کی چیپ جسٹس ہائی کورٹ کو ڈرائیونگ لائسنس کے طریقہ کار پر وریفنگ لیجنڈ اداکار علی اجاز کی نواز جنازہ نیو مسلم ٹاؤنگ گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل احمد حامد رانہ اور شعبز سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شعبز میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جو نئی ارز کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل احمد کی میڈیا سے گفتگو اداکارا میرا کا گھر جا کر اداکار اجاز علی کے انتقال پر گہرے دھوک کا اظہار